اسلام علیکم ایوریوان آج کی ویڈیو میں رالپنڈی کرکٹ سٹیڈیوم کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکوست ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل اسامہ آباسی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں شروع میں جب رالپنڈی کرکٹ سٹیڈیوم کے کام کا آغاز کیا گیا تو اس کو پی ایسل دوزر بیس سے پہلے مکمل کرنے کا ٹاسک رکھا گیا تھا مگر کم وقت کی وجہ سے کام مکمل نہ ہو سکا پی سی بی طرف سے پی ایسل دوزر بیس سے پہلے رالپنڈی کرکٹ سٹیڈیوم کی تعمیر کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا اس میں چیہر انسٹال کرنی تھی مگر اب کرکٹ کے شائقین کے لیے اچھی حبر یہ ہے کہ پی سی بی نے پی ایسل دوزر بیس میں شائقین کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے سٹیڈیوم کو ڈبل سٹینڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ کام فیس تھری میں کیا جائے گا فیس تھری میں سٹیڈیوم کو ڈبل سٹینڈ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ سٹیڈیوم میں روف کا کام کیا جائے گا اور پھر آخر میں سٹیڈیوم میں چیہر انسٹال کی جائیں گی کیونکہ رالپنڈی کرکٹ سٹیڈیوم میں چیہر نہیں ہے اس کام کا آغاز پی ایسل کے میچ کے بعد ہونا تھا مگر کرونا وائرس کی وجہ سے یہ کام روک دیا گیا تھا یوں ہی صورتحال بہتر ہوگی کام کا آغاز کر دیا جائے گا اور جلد ہی اس کام کو مکمل کیا جائے گا کیونکہ اب نہ صرف سٹیڈیوم میں پی ایسل کے میچ کے لے جائیں گے بلکہ انٹرنیشنل ٹیم نے بھی پاکستان آنے کا اشارہ دے دیا ہے اور امید یہی کی جاری ہے کہ سوٹ افریقہ کی ٹیم جلد ہی پاکستان کا دورہ کرے گی سٹیڈیوم کی تعمیراتی قوم کے مطلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل اسامہ آبازی کو سبسکرائب کریں